اسلام علیکم ویورز میں ہوں سمینہ پاشا امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں کہ ویورز بہت ساری اہم ڈیولپمنٹس ہیں بڑی چیزیں ہیں جناب اس وی لاغ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے ایک تو فارمیشن کمانڈرز کا اجلاس ہوا ہے اور یہ اجلاس بڑا اہم اجلاس ہے اس سے متعلق آپ کو بتائیں گے کچھ چیزیں بڑی امپورٹنٹ عمران خان صاحب کی کیسز کی اپ ڈیٹس بھی آپ کو دیں گے پھر اتر مندلہ صاحب نے ایک اضافی نوٹ لکھا ہے نوے دن کے انتخابات کے کیس میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر بات کرنی بڑی ضروری ہے لیکن انٹرسٹنگلی بلکل ایسا لگ رہا ہے کہ میڈیا کو جیسے ملا ہی نہیں ہے وہ اضافی نوٹ اور کوئی اس پر بات کرنی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جناب زرداری صاحب کے انٹرویو کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کریں گے جو انہوں نے دیا ہے جناب حامد میر صاحب کو تو کافی کچھ ہے جی آج کے وی لاؤگ میں آپ سے ریکویسٹ رہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چلیں جی سب سے پہلے طرح امران خان صاحب کی کیسز کے اوپر بات کر لیتے ہیں کیا آپ ڈیٹس ہیں سلسلے میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں اس وقت امران خان صاحب کی دو کیسز ہیں جن کے اوپر بڑی تیزے سے پیشرفت ہو رہی ہے ایک تو سائیفر کیس اور دوسرا القادر ٹرسٹ کیس اب جو سائیفر کیس ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ دوبارہ سے معاملہ گھوم پھر کے واپس زیرو پہ چلا گیا ہے اور نئے سیرے سے اب اس کا ٹرائل ہوگا اس کی وجہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو دیویجنل بینچ ہے اس نے جو فیصلہ دیا تھا کلدم قرار دیا تھا سارا جیل ٹرائل اور یہ کہا گیا تھا کہ طریقہ کار اس سارے ٹرائل کا ٹھیک نہیں تھا جو جج کو وہاں پہ بھیجنا اور جو اس کے لیے ایک پروسیس ہے اس کو فالو نہیں کیا گیا تھا تو بہرحال جی فیلحال اس فیصلے کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج جیل میں اس کی سماعت نہیں ہوئی اور جوڈیشل کانپلیکس میں سائیفر کیس کی سماعت ہوئی ہے البتہ اس کیس میں کوئی خاص پیشرفت تو نہیں ہوئی لیکن ایک بڑا امپورٹنٹ قسم کا آرڈر جاری ہو گیا جی میں بات کر رہی ہوں پروڈکشن آرڈر کی جو کہ عمران خان صاحب کا جاری کیا گیا ہے اور یہاں پر جو سپیشل جاج ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے یہاں پر اور پروڈیوز کیا جائے تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے گئے ہیں اگلی سماعت کے لئے اب یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونجلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی کے پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو پھر کوئی کہدی ہو اس کو پروڈیوز کرنا پڑتا ہے بھلے وہ سپیکر قومی اسمبلی نے اگر پروڈکشن آرڈر جاری کیوں ہوں تو جو بھی میمبر پارلیمنٹ ہوتا ہے اس کو وہاں پر پیش کرنا پڑتا ہے اسی طرح سے الیکشن کمیشن پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے عدالتیں پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ان پروڈکشن آرڈر کے اوپر عمل درامت ہوگا یا نہیں کیا عمران خان صاحب کو وہاں پر پیش کیا جائے گا جیل سے باہر نکالا جائے گا کیونکہ ابھی تک حد تل امکان کوشش یہ کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نہ باہر نکلنے دیا جائے ان کی کوئی جھلک کوئی تصویر کوئی گفتگو کچھ بھی باہر جو لوگ ہیں ووٹر سپورٹر ہیں ان کو نہ دیکھنے کو مل جائے اور انہیں کنٹینسلی ایک پریشر میں رکھا جا سکے اور انہیں جیل میں ہی ہر قسم کی تفتیش اور ٹرائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگلی جو سماعت ہے اس کے اوپر واقعی ان کو پریڈیوس کیا جاتا ہے یا نہیں اور دوسری طرف پیٹا ہے اس پر بڑی خوش ہے اور انہوں نے ایک بقاعدہ ریسپشن کا بھی اعلان کیا اور انہوں نے کہا جی کارکن پہنچیں اپنے قائد کے استقبال کے لیے اور بڑا زبردست دن ہوگا ہمیں قائد کا دیدار کرنے کو ملے گا لیکن کیا یہ خواہ بھی نہ رہ جائے مجھے تو اسی کا امکان نظر آ رہے ہیں کیونکہ ایک تو عام کوئی چھوٹا موٹا ورکرز کنوینشن کوئی کارنر میٹنگ کرنے کا آپ لوگوں کو فی الحال کوئی موقع نہیں مل رہا تو کہاں آپ بڑا استقبال سوچ رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ابھی تو یہ بھی سوال باقی ہے کہ پھر سے کوئی قانون میں نہیں طرح نکال کر کوئی جواز بنایا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو جی اس وجہ سے نہیں پیش کی ادارہ تو اس وجہ سے نہیں پیش کی ادارہ ہو سکتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ اس سے پہلے ہی جو قانونی ایک دیو پروسیجر ہے اس کو فالو کر کے عمران خان صاحب کے جیل ٹرائل کو ہی یقینی بنا لیا جائے تو ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے بڑے دن باقی ہیں تو لیٹس سی کہ اس میں کیا پیش رفت ہوتی ہے لیکن فی الحال کے لیے یہ ایک انٹرسٹنگ خبر ہے اگر عمران خان صاحب کا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتا ہے اور انہیں وہاں پر پیش کیا جاتا ہے جوڈیشل کامپلیکس میں اور یہ بار بار ان کے وقلہ کی ڈیمانڈ ہے کہ انہیں ایک فری این فیر ٹرائل کا جو حق ہے ملنا چاہیے اور سیکیورٹی پروائیڈ کرنا اداروں کا کام ہے وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں سیکیورٹی پروائیڈ کر سکے تو اگر ایک بندے کو ایک سابق وزیراعظم کو آپ سیکیورٹی پروائیڈ نہیں کر سکتے تو پھر چوبیس پچیس کروڑ عوام کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے تو بہرحال کافی اس کے اوپر بات ہوتی ہے بلکل جی ان کا حق ہے انہیں ملنا چاہیے لیٹس سیک اس کے اوپر کیا ہوتا ہے دوسرا جو کیس ارکادر ٹرسٹ ہے ویسے تو جو المشرک کی بینک کے سٹیٹمنٹ آئی اس کے بعد تو بہت ہی ویک ہو چکا ہے یہ کیس لیکن بہرحال کیس تو ابھی چلے گا اور جج محمد بشیر صاحب اڈیالا جیل پہنچے وہاں پر ہی انہوں نے اس کیس کی سماعت کی عمران خان صاحب بھی سماعت کی موقع پر موجود تھے اور مزید جو اس میں پیش رفت ہوئی ہے صرف یہ ہوئی ہے کہ چار روزہ مزید ریماند دے دیا گیا نے آپ کو جسمانی عمران خان صاحب کا اس سے پہلے بھی دیا گیا تھا دس روز کا تھا اور اب چار روزہ مزید ریماند دے دیا گیا ہے اب اس کی بھی وجہ صرف واحد یہی نظر آتی ہے اب ظاہر ہے جسمانی عمران خان صاحب کچھ برامت تو نہیں آپ نے کرنا لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر جوڈیشل ہوں گے تو پھر زمانت کیلئے اپلائے کریں گے اور پھر مسائل بنتے ہیں تو اس لیے بھی فیزیکل عمران وزید دے دیا گیا ہے اگر یہ بات نہ ہو تو آپ دیکھئے کہ جو عمران خان صاحب کی وکلہ ہے خود عمران خان صاحب بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ان سے ایک ہی قسم کے questions کیے گئے ہیں جتنی تفتیش ہوئی ہے ناب کی ٹیم جو بھی آتی ہے تفتیش کرتی ہے ایک جیسی باتیں روز کر کے چلے جاتے ہیں سوال ان کے وہی ہیں کوئی اس سلسلے میں نہ آگے بڑھتے ہیں نہ کوئی پیشرفت ہوتی ہے نہ کچھ انہیں اب مزید شاید ان سے information چاہیے لیکن چونکہ جیل میں ابھی رکھنا مقصود ہے تو ریمان تو ملے گا تو ریمان تو مل گیا جناب اور دیکھتے ہیں کہ اس case میں آگے کیا پیشرفت ہوتی ہے تو یہ تو ایجی عمران خان صاحب کی cases کی بات اب ذرا آ جاتے ہیں formation commanders اجلاس کی طرف بڑا important اجلاس جو آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب کی زیرے صدارت ہوا ہے اور اس میں ظاہر ہے پاکستان کی جتنے بھی security امور ہیں اس سے related special گفتگو ہوئی ہے اندرونی اور بیرونی challenges سے نمٹنے کے عظم کا اظہار کیا گیا ہے جو شہدہ ہیں ان کی families ہیں ان کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے اور جو افواج پاکستان اس وقت سرحدوں پر تائنات ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے تو یہ سارے معاملات تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں اور یہ جو ایک statement بڑا interesting جاری ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ share کرنا چاہتی ہوں جس میں یہ کہا گیا ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ ذاتی مقاصد کے حصول کی خاطر مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص گروہ کو یا لوگوں کی کوششوں کو عوام کی مکمل حمایت سے شکست دی جائے گی اور انہوں نے کہا کہ گزشتہ مہینوں میں پاکستان میں امید اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آ رہا ہے پاکستان کو غیر مستحقم کرنے والوں سے ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی آرمی چیف جنرل آسم منیر نے فارمیشن کمانڈرز میں یہ گفتگو کی ہے اب اس میں ایک دو تین میری گزارشات ہیں بڑی مودبانہ قسم کی پہلی بات تو یہ کہ جو آرمی چیف یہ بات کر رہے ہیں کہ جی مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص تو عوام کی مکمل حمایت سے شکست دی جائے گی اور پھر یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اعتماد ہے اس میں امید میں اور استحکام میں اضافہ نظر آ رہا ہے تو بسط اعترام پتہ نہیں آرمی چیف کو یہ اضافہ کہاں نظر آ رہا ہے کیسے نظر آ رہا ہے ان کا جو پیمانہ ہے اس امید کا اضافہ کا وہ کیا ہے کیونکہ جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں تو فیلحال عوام مایوس نظر آتے ہیں جہاں سے ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو اس سسٹم کے اداروں سے عوام کا اعتبار اٹھا پڑا ہے اور لوگ اس بات کو یقین مانیے کہ بالکل نہیں سمجھتے ہیں کہ ملک کو اس وقت بہتر سیچویشن میں جا رہا ہے اب بھی اگر میں اس کے آپ کو ایک دو ایکزامپلز ہی دے دوں کہ ابھی ریسنٹلی ایک سروے ہوا ہے ایکسپریس کے لیے کیا گیا ہے جس میں بڑے واضح انداز سے انہوں نے بتایا کہ نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ آف عوام یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا تو نوے فیصد لوگ جب آپ کے ملک کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہا تو پھر ہم کیا کہیں کہ جناب یہاں پہ کون سا استحکام ہے کون سی امید ہے اور کیا ہمیں نظر آ رہے ہیں استحکام تو تب آئے گا استحکام پاکستان پارٹی سے تو نہیں آنے والا وہ تو تب ہی آئے گا جب ایک فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا عوام کی ایک منتخب نمائندہ حکومت آ کے بیٹھے گی جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہوگا لیکن جس قسم کے الیکشن کا محول ہے جو الیکشن کمیشن اف پاکستان اور نگران حکومتوں نے یہاں پر تماشا لگایا ہوا ہے تو اس کے بعد کون سا استحکام آئے گا اس کے بعد تو مجھے لگ رہا ہے کہ ملک میں مزید انتشار پھیلتا وہ نظر آ رہا ہے تو مایوسی تو پھیلے گی لوگوں میں اور مایوسی ہے آپ پچھلے ایک سال کے جو عداد و شمار ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی بڑی تعداد میں لوگ باہر چلے گئے شفٹ ہو گئے ہیں آپ جا کے گلیوں بزاروں میں لوگوں سے گفتگو کر لیں آپ ان سے صرف ایک سوال کر لیں کہ اگر آپ کو موقع ملے فری آپ کو ویزا مل جائے کسی ملک کا تو کیا آپ پاکستان میں رہنا پسند کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوام کا کتنا امید ہے اس ملک کے اوپر یا کتنا استحقام اور کتنا جو اس میں بہتری آ گئی ہے سیجویشن میں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں ہماری کہ کیا لوگ سوچ رہے ہیں اور کتنے لوگ پریشان ہیں تو یہ ایک بلکل خواہش تو سب کی ہے اور آرمی چیف کی بھی یقیناً ہوگی کہ جی ملک بہتری کی طرف جائے لیکن جو اس وقت حالات ہیں اس میں کوئی ایسا دکھ نہیں رہا ہے معاملہ جو چیزیں ہیں لوگ بہت مایوس ہیں اور ڈیسپریٹ ہیں اور یہ کسی کے کہنے سننے یا پھیلانے کی بات نہیں ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے جو لوگوں کے ساتھ ہوا ہے اس سے آٹوماتیکلی یہ ایک جو فیلنگ ہے وہ نظر آ رہی ہے اور پتہ چل رہی ہے اور جنریٹ ہو رہی ہے آج میں خود جیسے میں نے پچھلے وی لاؤگ میں ذکر کیا سٹوڈنٹس سے ملی ہوں آپ کی یوٹ دیکھ لیں ان کو ایک ہی بات کا پتہ ہے کہ الیکشن فری این فیر نہیں ہونے جا رہے ان کو پتہ ہے کہ ملک جو ہے وہ ہمارا صحیح سسٹم نہیں ہے دالتیں انصاف نہیں دے رہی ہیں تو یہ ساری باتیں جب ہوں گی تو کون سا ہمارے سسٹم میں اس تحکام آئے گا یا کون سا ہمیں کوئی امید نظر آئے گی کہ ہم کوئی صحیح سمت میں جا رہے ہیں تو یہ ایک عجیب بات ہے باقی بلکل جی غیر مستائقم کرنے والوں کو آنی ہاتھوں سے نمٹنا چاہیے طاقت سے نمٹنا چاہیے طاقت ہوتی اس لئے ہے کہ اس سے استعمال کیا جائے ضرورت کیا ہے کہ کوئی معاملات افہام و تفہیم سے حل کیا جائے طاقت کے استعمال سے ہی ایسے لوگوں کو نمٹنا چاہیے بلکل جی یہ بات تو درست ہے لیکن ہمیشہ ہم یہی جو ایک پیغام ہیں وہ سنتے ہیں کہ طاقت کا استعمال ہوگا طاقت کا استعمال ہوگا ابھی تک ہمیں کوئی بھی ایک سٹرائٹیجی کوئی ایسی نظر نہیں آ رہی اس طرف سے کہ جہاں پر ہم یہ لگے کہ کوئی دوسری سٹرائٹیجی یا کوئی دوسری آپشن پہ بھی گوھر کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم نے کوئی بات کو افہام و تفہیم سے یا دلیل سے یا منطق سے بھی سلجھانا ہے تو اس طرف ہم کیوں نہیں جا رہے طاقت کا استعمال کیا ایک آئیڈیل آپشن ہے اس کے اوپر بلکل ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کتنا طاقت کا استعمال ہونا چاہیے کن پر ہونا چاہیے اور پھر کیا یہ کسی جگہ رکھے گا پھر سلسلہ یہ طاقت کا استعمال کہاں لے کے جائے گا معاملات کو تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو اس فقت ہمیں ایک ملتی ہے اس کے اندر سے میسج وہ یہی نظر آتا ہے کہ فیلحال اور ریاست کسی بھی طرح کوئی نرمی برتنے کے لئے تیار نہیں ہے معاملات کو لے کر کے آگے آ جاتے ہیں جسٹس اتر من اللہ صاحب کا جو ایک نوٹ ہے اضافی وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور نوے دن کے جو انتخابات کا معاملہ تھا اس میں جسٹس اتر من اللہ صاحب نے یہ اضافی نوٹ لے گیا ایک وقت تھا جب اضافی نوٹ اختلافی نوٹ اور جو خاص لیٹرز تھے وہ باہر بڑے آتے تھے اور بڑا صحافی اس کے اوپر بڑا شور شار مچایا کرتے تھے کہ نا جانے کیا ہو گیا لیکن آج جب بڑا امپورٹنٹ قسم کا اضافی نوٹ آیا تو میں دیکھ رہے ہوں کہ بہت سارے صحافیوں کو بڑا سام سونگا ہوا ہے جو پہلے اس طرح کے اضافی نوٹ کے اوپر بہت شور مچاتے تھے اور فیصلے سے زیادہ ان اختلافی نوٹ اس کو اہمیت دیا کرتے تھے بارہ جی جسٹر سدر میناللہ صاحب نے جو ایک نوٹ لکھا انتخابات کیس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہے نوے دن کے انتخابات کا یہ نہیں ہوا تو یہ ایک غیر آئینی عمل تھا ہر صورت اس بات کو یقینی بنایا جانا چاہیے تھا کہ نوے دن کے اندر انتخابات کی طرف ہم جاتے اور ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا اس میں کہ جو صدر مملکت ہیں وہی انتخابات کی تاریخ دے سکتے ہیں اور پھر انہوں نے کہا کہ جو انہیگران حکومتیں ہیں جو آپ کا پورا الیکشن کمیشن اف پاکستان ہے ان سب کے اوپر یہ ذمہ داری تھی کہ یہ انتخابات کرواتے اور نوے دن کے اندر کرواتے یہ آپ نے اگر ڈیلے کیا ہے تو یہ آپ نے بیسیکلی آئین سے نہ صرف انحراف کیا بلکہ یہ آپ نے لوگوں کا جو ایک بنیادی حق ہے اس میں جو متاثرہ لوگ ہیں کہیں نہیں ہے کہ غیر منتخب حکومتیں بیٹھ کر عوام کے معاملات چلائیں گی ملک کے نظام و نصب کو چلائیں گی بڑا واضح ہے پاکستان کا آئین کہ آپ کی منتخب حکومتیں نمائندہ حکومتیں عوام کی چوزن ریپریزنٹیٹیوز جو ہیں وہی ملک کو چلانے کی اہلیت اور اختیار رکھتے ہیں تو آپ کے ملک میں آج کیا صورتحال ہے دو صوبوں میں دس گیارہ مہینے سے جو انیلیکٹڈ لوگ ہیں غیر منتخب حکومتیں ہیں وہ آپ کے معاملات چلا رہی ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ کہنے کو وہ نگران حکومتیں ہیں لیکن آپ ان کی تاثب کا اندازہ لگائیں ان کی کیپیبلیٹی کا اندازہ لگائیں ان کی بائسنس کا مظاہرہ دیکھیں تو آپ ماتم کریں گے ابھی میں صرف آپ کو ایک چھوٹا سا ٹویٹ پڑھ کے سنا دیتی ہوں نگران جو وزیر اطلاعات ہیں آمیر میر صاحب کا آمیر میر صاحب سے میرا تعلق بھی رہا ہے جین اینڈ میں وہ پہلے ہیڈ کر رہے تھے اور ان سے ایک سینئر بھی تھے سارا کچھ لیکن جو اختلاف ہے تو ہے ابھی بھی ان سے باتچیت کبھی ہو جاتی ہے لیکن جس انداز سے انہوں نے یہ حکومت کا حصہ بنے میں اس پر بلکل کھلے عام تنقید بھی کرتی ہوں اور جو ان کا یہ ٹویٹ ہے میں کہوں گی کہ یہ بلکل ان کے منصب کے مطابق نہیں ہے اور یہ نامناسب ٹویٹ تھا ایک نگران کو اس طرح کی الفاظ زے بھی نہیں دیتے جو انہوں نے لکھے ہیں انہوں نے لکھا کہ مونے صلاحی صاحب سے ان کی وہ جناب کوئی ٹویٹر پہ جنگ چل رہی تھی اور اس پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ بھگوڑے اشتہاری مونے صلاحی رونے تو ابھی تیرے گرفتاری کے بعد نکلنے ہیں جو ساری دنیا دیکھے گی لیکن ابھی بات یہ ہے کہ تُو نے بھی موسی نکوی کی سپیڈ کا اطراف کر لیا ہے اور مفت مشورہ یہ ہے کہ بے صبرہ نہ ہو جس سپیڈ سے تُو نے کرپشن کی ہے اسی سپیڈ سے تیرا احتصاب بھی ہوگا اب بتائیں یہ کہاں سے ایک نگران وزیر اطلاق کی آپ کو لینگویج لگ رہی ہے ایک پلٹیکل پارٹی کے لیے ایک پلٹیکل پارٹی کے ممبر کے لیے جس نے الیکشن بھی لڑنا ہے اس کے لیے آپ یہ الفاظ بغض دیکھیں آپ انداز دیکھیں آپ اور پھر آپ کون ہوتے ہیں بھائی احتصاب کی دھمکیاں لگانے والے آپ کا کیا مینڈیٹ ہے آپ نگران حکومت ہیں آپ کا کام ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کا احتصاب کریں کس نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس نام کے اوپر کہ جاؤ بھائی جا کے مونہ صلحہ کا احتصاب کرو جو آپ اس کو دھمکیاں لگاتے پھر رہے ہیں ان کو بھی انٹرپول سے بلانے کے لیے وہ کرنے ہیں وہ ٹھیک ہے جو قانونی راستے ہیں بھائی کسی کے کوئی کرے وہ الگ بات ہے لیکن جو آپ ان کے وزیر اطلاق کے جو الفاظ تھے اس سے آپ اندازہ لگا لیں یہ کتنے غیر جانبدار ہیں اور اضر من اللہ صاحب نے یہی بات کی ہے کہ بھائی یہ غیر جانبدار حکومتوں کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے نگران حکومتوں کا اور کانٹریز میں یہ ہمارے ملک میں ہی توفے ہمیں مل گئے اور اوپر سے جانی نہیں چھوڑے کمبل کی طرح لپٹ کے بیٹھ گئے ہیں اور اب دیکھیں کب ان غیر قانونی اور غیر آئینی حکومتوں سے ہماری جان چھوڑتی ہے عودوں پہ چمٹ کے بیٹھ گئے ہیں نہ ان لوگوں کا کوئی آپ اندازہ لگا لیں کہ انہا capability نظر آتی ہے اور جو ایک ان کا biasness اور جس طریقے سے انہوں نے PTI کو crush کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ سب کتنا قابل مصمت ہیں تو بارال جی اتر من اللہ صاحب نے point out کیا چیزوں کو لیکن ان کی point out کرنے کا فائدہ تو کوئی خاص ہے نہیں کیونکہ یہاں پر لیکن اگر کوئی آپ دیکھئے ایسا ملک ہوتا جو قانون کو follow کر رہا ہوتا تو اس نوٹ کے بعد یا بیسے تو اگر کوئی follow کر رہا ہوتا تو یہاں تک نوبتی نہ آتی لیکن اگر کسی میں کوئی اخلاقی جرت ہوتی تو ویسی resign کر دیتا کہ بھائی election commission کا ایک کام ہے وہ election نہیں کرا سکا تو پھر بیٹھے کیوں ہوئے ادھو پر یہی حال نگران حکومتوں کو نوے دن کے اندر آئے ہیں جائیں ہیں بھائی آپ نئی election ہوئے تو آپ protest کر کے resign کر دیں کہ بھائی ہم تو صرف نوے دن کے لیے آئے تھے یہ آپ ہمیں کیوں بھسا رہے ہیں پھر دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے تو برحال یہاں پر خیر اخلاقیات کی تو بات کرنا ہی فضول ہے جس ملک میں کیچڑ اچھالنے میں سب اپنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں تو وہاں پر کیا آپ کسی سے اخلاقیات کی بات کریں گے لاسلی جی میں بات کر لوں زرداری صاحب کی جنہوں نے آج ہی بات کیے بلاول تو بھی بچہ ہے اور اس کی ٹریننگ ابھی پوری نہیں ہوئی لیں جی اب نہیں کہانی سن لیں یہ مطلب کتنی دفعہ آپ نے ان کو لانچ کر دیا وزیر خارجہ بنوا کے پوری دنیا کی سیر کروا دی ہمارے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر اور اب آپ ہمیں آ کے بتا رہے ہیں کہ اس کی ٹریننگ چل رہی ہے کہ کوئی ٹریننگ سکول کھلا ہوا ہے پاکستان کوئی آپ لوگوں نے سب نے اس کو تجربہ گائی بنا لی ہے کہ بھائی جس طرح جس کا دل کرتا ہے وہ آ کے تجربے کرتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق اور پھر اس کے بعد اس کا کبارہ کرتا ہے اور یہی حال ہے ہر حصہ جو ہے اس میں ڈالتا ہے ہر کوئی اس میں اپنا حصہ ڈالتا ہے یہی حال ہے جی اب ادھر سے بلاول بھٹوں کو سنیں وہ کہتے ہیں جی بزرگ گھر بیٹھ جائیں نوجوانوں کو چاند دیں اور ان کے اپنے والد صاحب ان کی ہی بات کو رد کرتا ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خود ابھی بچہ ہے اس کو چھوڑیں تجربہ تو میرے پاس ہے یہاں تو لگتا ہے کہ مطلب ہے کہ اپنی کوئی لڑائی پڑی ہوئی ہے کہ میں نے آگے جانا یا میں نے آگے جانا لیکن بہرحال باپ بیٹا جو بھی کہیں لیکن جو کور کرنے کی آج کل کوشش کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے چودہ پندرہ مہینوں میں جو حکومت سولہ ماہ کی کی نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب نے جس کو بھولانے کی کوشش کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی اور باقی لوگ بھی تو اس میں پیپلز پارٹی کا پورا حصہ تھا پارٹنر ان کرائمز تھے اور اب اپنے آپ کو یہ بریوز ذمہ ثابت کرنے کی جو ناکام کوششیں کر رہے ہیں وہ کوئی خاص توڑ چڑتی نظر نہیں آرہی اور لوگوں کو سب یاد ہے کہ کیا ہوا ہے اور کس نے کیا ہے اور اس کا کتنا کتنا حصہ ہے ملتے ہیں آپ سے اگلے وی لوگ میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ